ان کے بارے میں ایک اور سینٹینس ایک اور پائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ تینوں کے تینوں few a few the few use with plural countable noun وہ استعمال ہوتے تھے uncountable noun کے لیے یہ سارے کے سارے استعمال ہوتے ہیں use with plural countable noun کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہی پورکن دینوں میں little میں little the little or a few the few or few میں کیونکہ یہ plural countable noun کے لیے uncountable noun کے لیے استعمال ہوتے تھے باقی جو استعمال ہے وہ بلکل ایک جیسے ہے اتنی فرق نہیں ہے اصل بنیادی پوائنٹ یہی ہے کہ یہی آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے پہلا ہے فیو میننگ کرتا ہے چند کچھ ہے چند فیو تو اس لئے فیو ہمیں نیگٹیو سنس دیتا ہے یعنی بلکل نگلیبل نگلیبل نگلیجیبل کیا کہتا ہے ہمیں کو نگلیجیبل سنس دیتا ہے بہت ہی کم نگلیجیبل اور جو اے فیو ہے وہ ہمیں پازیٹیو سنس دیتا ہے یعنی بلکل نگلیجیبل تو نہیں جیسے کہ سمال ایمونٹ میں یعنی ایسے ایک تھوڑا زیادہ یعنی ان کی مقابلے میں جو فیو ہوتا ہے اے فیو کا استعمال ہے یہ ہمیں اس طرح کا منگ دائے کہ یعنی تھوڑے سے مقدار میں تھوڑے سے مقدار میں سمال ایمونٹ میں یعنی کچھ چیزیں رہنے چاہیے جو فیو ہے وہ تو بلکل نگلیجیبل سنس دیتا ہے بلکل ناکھونے کے بارہ بار یہ استعمال ہوتا ہے کمپلیٹ کے لیے کوئی چیز بلکل کمپلیٹ ہو یہ ہمیں کمپلیٹ کا منگ دیتا ہے یعنی all that is left جو کچھ بچاخے سب کو ریپیزنٹ کرتا ہے پھر وہی بات ہے جب تک اگزامپل نہ کر لیے جائیں ان کے اوپر یہ ان کو سمجھنا اتنا سن نہیں ہے تو اس لیے میں فوراں اگے بڑھتا ہے اگزامپل کی طرح پہلا اگزامپل ہے I read few books میں نے کچھ بوکس پڑھے I read few books میں نے کچھ بوکس پڑھے تو یہاں پر کیا ہے بوکس استعمال ہوا ہے واضح بات ہے یہ plural بھی ہے تو plural books کو بھی ہم لوگ count کر سکتے ہیں تو اس لیے plural countable noun ہے plural countable noun ہے اچھا تو یہاں پر کیا ہے یہ few استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے چند بوک تو پڑھے لیکن یہاں پر few استعمال ہوا ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ میں نے جو بوک پڑھے وہ انتہائی کمتے بلکل نگلیجے بلتے یہ نیگٹیو سندھتا ہے بہت ہی کم بہت ہی کم بوکس کتابیں میں نے پڑھے اگلا سنٹس ای ریڈ ای فیو بوکس اگر اس طرح سنٹس ای ریڈ ای فیو بوکس ہے میں نے چند کتابیں پڑھے لیکن ای فیو جب آیا ہے تیس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کم مقدار میں کتابیں پڑھے یعنی بلکل کچھ پڑھے مطلب ان سے تو زیادہ ہے پہلا سنٹس کا یہی میننگ نکل کے آتا تھا کہ میں نے بہت ہی کم انتہائی کمناک ہونے کے برابر کتابیں پڑھے لیکن دوسر سنٹس کا یہی میننگ نکل کے آتا ہے کہ میں نے سمال مقدار میں چھوٹے امانٹ میں کتابیں پڑھے یعنی ان سے توڑے زیادہ تھے مقدار میں امانٹ میں کم تھے یعنی کچھ تو پڑھے کم از کم تیس سنٹس کا چا میننگ نکل کے آئے گا وہ ڈپین کرے گا ان کے استعمال ہونے مالے فیو پر کہ یہ فیو ہے ای فیو ہے یا دی فیو ہے تو یہ کہ آئی ریڈ دی فیو بکس آئی ہیڈ یعنی جو کچھ کتاب میرے پاس تھے وہ سارے کے سارے میں نے کمپلیٹ لی کیا پڑھ لیا جتنے کے سارے کے سارے کے طب میں کمپلیٹ لی کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر دی فیو استعمال ہوا ہے دی فیو کمپلیٹ کو ریپریزن کرتا ہے جو کچھ بچا ہے ان سارے کے سارے کو ریپریزن کرتا ہے تو یہ سی لیے جتنے بکس میرے ساتھ بچے تھے ان سارے کے سارے کو میں نے پڑھ لیا اس لیے یہ ورڈز تو یہ کی ہے لیکن ای فیو ای فیو دی فیو کا استعمال سنٹینس کے اندر انتہائی اہم خیال اور یہ سنٹینس کا جو میننگ ہے جو معنی ہے وہ بلکل کمپلیٹ لی چینج کر دیتا ہے ایک اور سنٹینس ہے دی فیو سٹوڈنس یعنی کراچی میں جن سٹوڈنس سے میں ملا تھا وہ ابھی تک میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رابطے میں ہے ابھی تک وہ تو یہاں پر سٹوڈنس تو یہاں پر یہ بھی پلورل کانٹوول ناؤن اس لیے ان سے پہلے یہاں پر دی فیو استعمال ہوا ہے لیکن جب میں نے دی فیو دیکھا تو اس فور میں سمجھ گیا کہ وہ سارے کے سارے کمپلیٹ سٹوڈنس کے بات ہو رہی ہے جن سے میں کراچی ملا تھا وہ سارے کے سارے کمپلیٹ سٹوڈنٹ جن سے میں کراچی میں ملا تھا وہ ابھی تک میرے ساتھ رابطے میں ہے سٹیل آر ان بائی کانٹیکٹ تو اگلا سنٹینس ہے ہم نے کچھ دنوں کے لیے اس لیے آباد میں ٹہرے رہے ہم لوگوں نے وہاں پر قیام کیا اور ہم نے وہاں پر جو میوزیوم تھا جو جائبگر تھا ان کے وزٹ کیا تو یہاں پر بات ہے کیا پر دی فیو آئے گا یا ای فیو آئے گا ڈیز یی بھی کیا ہے پلورل کانٹی بل ناؤن ہم لوگ ان کو کانٹ کر سکتے ہیں گین سکتے ہیں لیکن یہاں پر دی غلط ہوگا ای فیو ٹک رہے گیا کیونکہ اگر دی فیو آجاتے اس کا مدلہ ہے ہم سارے کے سارے دین پورے کمپلیٹ دین وہاں پر رہے واضح بعد ہے ہم تو وزٹ کیلئے گئے تھے تو اس لیے کچھ دنوں کے لیے ہمیں وہاں پر رہنا تھا وہ کچھ دنوں کے لیے تو اس لیے ہم لوگ اسلام بات میں کچھ دنوں کے لیے وہاں پر رہے اور ہم نے واقع جو میوزیم تھا جو عجب گر تھا ان کا ویزر کیا سیر کیا یہ تھا بنیادی استعمال سنٹینس کے اوپر اور ان کی وجہ تھے سنٹینس کے جو میننگ چینج ہوتا ہے ان سب کو ہم لوگ نے یہاں پر کلیر کیا آپ فوراں آگے بڑھتے ہیں کہ اگلی سنٹینس کیا کہتا ہے اگلی استعمال ہے اگرےٹ نمبر آف ان دونوں میں کیا فرق ہے ایک ہوتا ہے اگرےٹ نمبر آف اور اگرےٹ اماؤں آف تینے فرق یہ ہے کہ اگرےٹ نمبر آف یہ استعمال ہوتا ہے کاؤنٹیبل ناؤن کے لیے پھر وہی بات ہے اور یہ کیا ہے اگر میں یہاں پر سنٹینس کے اندر کہہ رہا ہوں اگرےٹ نمبر آف سٹوڈنٹس آر پلینگا ایک گریٹ نمبر آف سٹوڈنٹس آر پلینگا کہ بڑے تعداد میں بڑے تعداد میں جو طالب علم سٹوڈنٹ کے وہ کئل رہے ہیں تو جب میں نے سٹوڈنٹس دیکھا یہ تو کیا تھا یہ تو پلورل ناؤن خے وہ بھی کاؤنٹیبل ناؤن خے کیونکہ سٹوڈنٹ کو ہم لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں گین سکتے ہیں تو میں اس سے پہلے فورا ایک گریٹ نمبر یوز کیا نمبر ایک گریٹ نمبر آف یوز کیا کیونکہ یہ پلورل کاؤنٹیبل ناؤن تھا تو اس لئے میں نے ایک گریٹ نمبر آف سٹوڈنٹ آر پلینگا اور اس لئے میں نے نمبر یوز کیا لیکن اگر اس طرح آجائے ایک گریٹ نمبر ایماؤنٹ نہیں اس لئے میں نے ایماؤنٹ اس لئے یوز کیا کہ بڑے مقدار میں بڑے ایماؤنٹ میں ایک گریٹ ایماؤنٹ آف شگر اس لئے کوائیڈا کیونکہ یہاں پر شگر تھا تو شگر کیا ہے یہ انکانٹیبل ناؤن ہے تو انکانٹیبل ناؤن کیلئے ایک گریٹ ایماؤنٹ لگے گا کانٹیبل ناؤن کیلئے ایک گریٹ نمبر لگے گا ان سے پہلے تو یہ موید کرتا ہوں یہ تو آسان ہے شاید آپ لوگ آپ لوگ اس سمجھ میں آ چکیف ہو گیا ابھی تک تو اس لئے فورن آگے بڑھتے ہیں آگے کیا ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے ہم لوگ ان سب کو پڑھیں گے کسی کو بھی چھوڑیں گے نہیں جو ائم پورڈن ایجیکٹئو ہے ان کی استعمال اس رژیو میں مکمل ہم لوگ سیکھیں گے یہ ہے یوز آف ادر این ای Spieler ایک آده آج ہوسز اس پورشن میں ہم لوگ دیں گے ان کی استعمال ادر کا پر استعمال ہوتا ہے ادر اگر کوئی دوسرا نو اگر دوسرا ہم لوگ ایس جو آدر ہم لوگ اور پلوریل کانٹیبل، آن کارد حافج سنگولر ہم لوگ سنگلر کانٹیبل ناؤن کیلئے یعنی ناؤن کانٹیبل بھی ہوگا سنگلر بھی ہوگا یعنی ایک ہوگا ان اینی ادر کیلئے بھی یہ بھی ہم لوگ سنگلر کانٹیبل ناؤن کیلئے اس طرح نو ادر بھی سنگلر کانٹیبل ناؤن کیلئے تو امید کی تو آسان ہے ان سے بعد جو ناؤن آئے گا وہ کانٹیبل بھی ہوگا سنگلر بھی ہوگا واضح صرف ادر ایسا ہے ادرہ کہ ان کے بعد plural countable noun بھی آ سکتا ہے singular بھی لیکن ان تینوں کے بعد جو نون آئے گا وہ خمیشہ کیا آئے گا singular countable noun جیسے کہ یہاں پر کیا ہے can you tell me another reason of not attending the class کیا تم مجھے کلاس کو attend نہ کرنے کی کوئی دوسری وجہ بتا سکتے ہو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کوئی دوسری وجہ اپنے کلاس کو attend نہ کرنے کی تو یہاں پر reason ہے کہ reasons یعنی وجوہات ایک ہے reason تو ہم نے تو پڑھا تک another کے بعد جو نون آئے گا وہ singular countable noun ہوگا یہ تو پلورل رہے تو پلورل غلط رہے گا singular ٹھیک رہے گا so reason یہ ٹھیک ہوگا تو اس لئے آسان ہے ایک ہی سنٹینس کے اندر ان چاروں کا پوٹس نہیں ان کے پوٹس رکھ سکتے ہیں یہاں پر تو اس لئے ان کے قارنگ ہاں آپ لوگ change کر سکتے ہیں اندر کے جگہ no other بھی استعمال کر سکتے ہیں اندر انہی ادر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس لئے آسان ہے امید کر دیں ایک سنٹینس کے ذریعے سے آپ لوگ ان کا پورا کانسپ سمجھ چکے ہوں گے تو اگلا کیا ہے use of certain and a certain certain and a certain یاد رکھئے جو certain ہوتا ہے یہ plural countable noun کے لئے استعمال ہوتا ہے a certain singular countable noun کے لئے certain plural and a certain singular countable noun وہ کس طرح سنٹینس کے ذریعے سے سمجھتے ہیں یہ ہے she meet she met a certain student یاسٹڈی یعنی وہ کیا کل کچھ سٹڈینس سے بعض سٹڈینس سے ملی وہ آن سوری وہ کیا تھا آن a certain استعمال ہوا تو اس لئے یہاں پر جو ناؤن آیا ہے وہ countable بھی ہے اور singular بھی ہے یعنی وہ بعض سٹڈینس کے ساتھ یہ سٹڈیس ملی تو یہاں پر سٹڈینس نہیں آئے گا صرف سٹڈینس کیونکہ a certain استعمال ہوا ہے ان کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ singular countable ناؤن ہوگا جیسا کہ یہ لیکن اگر certain استعمال ہوا certain جیسا کہ certain student were going to پیشاور certain students تو ان کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ plural countable ناؤن ہوگا اس لئے پر اس استعمال ہوا ہے certain student were going to پیشاور بہت پیشاور میں کیا گئے تو یہ تا بنیادی فرق تو یہ بھی آسان سا تھا لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ ان کو بھی کلیر کر لیں اچھا آپ لوگ دیکھیں گے use of elder and older oldest and چاروں کا استعمال تو یاد رکھئے کہ جو elder ہوتا ہے elder یہ true کے لئے استعمال ہوتا ہے دو کو represent کرتا ہے true کے لئے use ہوتا لیکن ان دونوں کے بارے میں ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھ لیے کہ دونوں elder and oldest جس کے ساتھ تمہارا خون ہی رشتہ ہو لیکن ان دونوں میں اگر آپ فرق کرنا ہو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے تو یہ دو کے لئے elder more than two کے لئے اس طرح یہ جو ہے ان کے لئے تمہارا خون رشتہ نہ ہو یعنی یہ فرن کے لئے استعمال ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ان دونوں کی بنیادی فرق دیکھنا ہو تو یہ دو کے لئے زلف فکار is an older are oldest women in his village یعنی جو زلف فکار ہے وہ اپنے گاؤں میں اپنے گاؤں میں کیا ہے وہ آدمی ہے یا oldest men ہے تو یہاں پر جو older ہے یہ غلط ہوگا یہ کیا غلط ہوگا oldest ٹھیک رہے گا اس لئے کیونکہ جو گاؤں میں دوسرے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں دوسرے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس لئے پر older کے جگہ oldest آنا چاہیے oldest ٹھیک رہے گاؤں میں کیا ہے سب سے oldest پر تن خے یہاں پر میں نے oldest اس لئے نہیں لگا کیونکہ ذو الفکار کے ساتھ میرا کوئی blood relation نہیں ہے کوئی خون رشتہ نہیں ہے اس لئے لگا ہے یہاں پر آپ نے تھوڑا فوکس کرنا ہے اس چھارٹ کے اندر یہی اس پر فوکس کریں گے آپ اگر کریں گے تو پھر تو آپ لوگوں کے لئے کلیر ہو جائے گا آپ ان دونوں کو بھی ہمیں کلیر کرنا چاہیے ایک ہے سم اور دوسر ہے اینی تو سم استعمال ہوتا ہے پازیٹو سنٹینس کے لئے اور اینی استعمال سم کا معنی کوچ باز اینی کا یہ پازیٹو سنٹینس ہے پازیٹو سنٹینس تو اس لئے میں یہاں پر سم لگا ہے اینی مجھے کچھ شگر کی ضرورت ہے دوسرا سنٹینس ہے ای دونٹ ای دونٹ اینی شگر ای دونٹ نی مجھے کسی بھی شگر کی ضرورت نہیں ہے تو دونٹ استعمال ہوا ہے کیونکہ جو سنٹینس نیگٹیو نہیں ہوتا یا سنٹینس پازیٹو کہلاتا ہے جس سنٹینس میں ناٹ آجائے تو وہ نیگٹیو بن جاتا ہے یہ سنٹینس جب نیگٹیو بن گا یہاں پر نیڈ میس ہوا ہے لیکن آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کوئی بھی شگر نہیں چاہیے کوئی شگر یہ انٹرگٹیو سنٹینس ہوں ہمیں تو پتہ ہے کہ نیگٹیو سنٹینس چاہ انٹرگٹیو ہو ان کے اندر ہم لوگ اینی استعمال کریں گے انی انکانٹرم ناؤن سے پہلے اور جب سنٹینس پازیٹیو ہو تو ہم سم استعمال کریں گے ناؤن سے پہلے تو یہ بھی آسان ساتا لیکن فرق تو واضح رہینا چاہیے کیونکہ بعض لوگ ان کو غلط استعمال کرتے ہیں تو آج کے لیتنے کافی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے میں نے اس ویڈیو میں کلیر کیا آپ لوگوں کے لیے تو اس لیے ویڈیو آپ لوگوں کو کلیر ہونی چاہیے اور ان کو اچھی طرح دیکھنی چاہیے آخر تک